دوستو نمسکار سواغتہ آپ تفہی کا غزب سماچار میں دوستو اگر آپ دبیاگروال کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ یہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر کس طریقے سے دبیاگروال کو آئی ہے اپنے پاپا کی یاد دراصل یہاں وہ گنیز جی کی پوجہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھیں سکتے ہیں گنیز جی کے سامنے وہ یہاں بیٹھ ہوئی ہے اور اس دوران وہ یہاں کہیں نہ کہیں اپنے پاپا کو لے کر بھاوک ہو گئی ہے جیہا وہ یہاں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو گنیز شتورتھی تھی اسے ہم نے پاپا کے ساتھ میں سیلیبریٹ کیا تھا جیہا وہ یہاں کہہ رہی ہے کہ گنیز شتورتھی لاشٹ تیوہار تھا جسے ہم نے پاپا کے ساتھ میں سیلیبریٹ کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاپا کی تیتھ ہو گئی تھی اس پر وہ یہاں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مممہ اور پرنس جو کہ ان کے بھائی ہیں جیہاں ان سے وہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں پر کیا پیت رہی ہوگی کس طریقے سے آپ اس شوہر کو سیلبریٹ کر رہے ہوں گے میں آپ سے شما چاہتی ہوں کہ میں وہاں نہیں ہوں لیکن مجھے بھی یہاں آپ لوگوں کی یاد آ رہی ہے جیہاں تو اس طریقے سے یہاں دبیا گروال کو اپنے پاپا کے آئی ہے یاد اور وہ یہاں کافی بھابوں کو ہوتی ہوئی نظر آئی ہے دوستو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں دبیا گروال اس طریقے سے اپنے پاپا کو یاد کر رہی ہے یا فیر نہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پی رہے ضرور دیں ساتھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی گرپتی آیا تھا تب سے ہی دبیا گروال اپنے پاپا کو یاد کرتی ہوئی نظر آئی تھی وہ یہاں فرشٹ ڈے سے ہی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاپا کے ساتھ منایا گیا ان کا یہ آخری تیوہا رہا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں تو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو پسند آیا ہے موسیقی